بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم در سٹوڈنٹس اینڈ ویورس امید ہیں عید سے ہوں گی اچھا ہم اس لیسن میں پڑھیں گی ان انٹرڈکشن کی فارمال انگلیش گریمر یعنی انگلیش گریمر کیا ہے یہ اس میں دی لیٹرز آپ کو الپی ویٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم الپی ویٹس سے سٹارٹ لیں گے کہ الپی ویٹس کیا ہوتے ہیں جب تک گریمر کی بنیادی اصولوں سے ہاتھ رہا ہوں وقفیت نہ ہوں انگلیشی سکھنی میں تسلیبان شر سہولت پیدا نہیں ہو سکتی اس لیے یہ جو دی لیٹرز آپ الپی ویٹس ہیں ان کی تعداد کتنے ہیں یعنی میں بیسک سے شروع کر رہا ہوں کہ الپی ویٹس کتنے ہیں الپی ویٹس کے اقسام کتنے ہیں فر ایکزمپل الپی ویٹس ہیں ٹوئنٹی سکس این ٹو زی اے ٹوئنٹی سکس ہیں اب اس میں کانسوننس کتنے ہیں اور واؤل واؤلز کتنے ہیں اب سب سے پہلے ہم واؤلز کی بارے میں پڑھیں گے کہ واؤل کا کیا کام ہے اور واؤل ایک لفظ بنانے میں کیا مدد دیتے ہیں یعنی پانچ حروب کو پر ایکزمپل اے ای آئی او یو یہ جو پانچ حروب ہیں انہیں واؤل کا مجھتا ہے یہ حروب کو جو زبر زیر اور فیش کا کام دیتے ہیں یعنی ایک لفظ بنانے میں کام آتے ہیں اور مختلف حروب کو ایک دوسری سے ملاتے ہیں پر ایکزمپل دوسری حروب کام سکتے ہیں پر ایمپل میں لفظ لکھتا ہوں کیٹ اگر سی آور کیٹ کی درمیان یہ اے نہ آتا تو یہ لفظ نہ بڑھتا تو اس لئے یہ جو آہ واؤلز ہیں اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے انگلیش زبان میں یعنی لفظ بنانے میں کینکے بڑھنے لفظ بنت نہیں پر ایکزمپل اب دوسرا ہے کانسونینٹ کانسونینٹ کی تعداد ٹونٹی ون ہے لیکن ہم یہاں پر کانسونینٹ کی تعداد لیتے ہیں آہ نینٹین نینٹین لیتے ہیں نینٹین کیوں کیونکہ دو حروب ایسے ہیں ڈو آور وائ انہیں یہ کبھی سیمیلر واؤلز بن جاتے ہیں یہ نہیں کمپلیٹ واؤلز کبھی کبھی بن جاتے ہیں پر ایم وائ تو اس میں کوئی واؤل نہیں ہے لیکن یہ جو وائ ہے یہ واؤل بن گیا اس کی پہچان کیا ہے ڈبلی آور وائ کی جب یہ کسی لفظ کی شروع میں آئے کسی لفظ کی شروع میں آئی تو وہ ڈبلی آور وائ تو کانسوننٹ بنتے ہیں اگر اگر کسی لفظ کی آہر میں یا لسٹ میں آئی تو پھر واؤل بن جاتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مائی مائی یعنی اس کی آہر میں وائی آیا ہے تو یہ وائی پھر کانسوننٹ سے چینج ہوا واؤل بن گیا تو اسی طرح ہم جو باقی نینٹین کانسوننٹس ہیں جو الی بیتی سے وغیر کا کان دیتے ہیں یعنی آواز دیتے ہیں تو اسی طرح ہم یہ جو الپویٹس ہیں یہ آپس میں مل کر آپس میں مل کر الپواز بناتے ہیں یعنی وارڈس وارڈس بناتے ہیں اور وارڈس مل کر جملے بناتے ہیں اسی طرح ہم جملے مل کر پیار اگراب بن جاتے ہیں اور پھر اگرام سے پھر بیلاغ وغیرہ سب کو چھو یعنی ایک سپیچ بن جاتا ہے تو اسی طرح ہم الفاظ کی جو پروننسیشن ہوتی ہیں یعنی ہر لفظ پھر زمان کی لحاظ سے اپنا مطلب ادا کرتا ہے اور جو آواز دیتے ہیں پر اگزمپل ان الفاظ میں جو آواز دیتے ہیں جو زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہو جائے تو اسے سیلیبل کہا جاتا ہے سیلیبل کہا جاتا ہے تو ان الفاظ میں پھر پھر ون سیلیبک وانٹس آتے ہیں پھر ٹو سیلیبک وانٹس ہوتے ہیں اگر ساتھی تری سیلیبک وانٹس بھی ہوتے ہیں پر اگزمپل مسئلہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں جو زبان کی خرکت سے ادا ہوتا ہے پھلے تو یہ ون سیلیبک وانٹس ہیں اسی طرح ہاں لیوینگ فر اگزمپل میں لیکھتا ہوں لینگ یعنی یہ ایک الگ سیلیبل ہوا اور دوسرا سیلیبل ہوا یعنی لیوینگ جو سپین ہیں لیوینگ یعنی یہ دو سیلیبک وانٹس ہیں وڑھ ہیں اسی طرح ہاں تری سیلیبک وورڈز بھی ایسے ہوتے ہیں پر اگزمپل بی ای 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 ٹی آئی ایئی ای دیو انٹھ م Lindsay بیوٹفول جو تی باک ہیں اسی طرح ہاں یعنی آلخابیٹس مل کر حروت مل کر لبس بناتے ہیں اور اسی طرح ای انیا میں پیر ون سیلیبک ورڈز بھی ہوتے ہیں ٹو ہوتے ہیں تری ہوتے ہیں جیسی طرح الفانس مل کر جملے بناتے ہیں کبھی کبھی ایک الگ لفظ بھی ایک جملہ بن سکتا ہے میں لیکھتا ہوں اگر کسی کو میں بتوری حکمیہ جملہ گو استعمال کرنا ہوں جس سے میں کہتا ہوں گو یعنی چلے جاؤ جاؤ تو یہ ایک مکمل جملہ بن گیا ایک حکمیہ جملہ بن گیا تو جیسی طرح تھوڑا سا ان کے بارے میں انٹروڈکشن یعنی وان والس کتنے ہیں پانچ ہیں باقی نیٹین جو ہیں اوپرمنٹ کانسوننٹ ہے اگر دو خروف کو ڈبیو اور وائی جب کسی لفظ کے آہر میں آتے ہیں تو واور بن جاتے ہیں اگر کسی لفظ کے اعتدام میں آ جاتے ہیں تو پھر کانسوننٹ بن جاتے ہیں